خواتین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دنیا کی پڑھائی 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 میں بچے پڑھتے 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 اتنے پڑھنے لگ جاتے ہیں بچپن میں ان کو ابھی بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے ابھی سکول جاتا ہے پڑھ رہا ہے پڑھائی کا بہت بوجھ ہے دسوی کا بوجھ ہے باروی کا بوجھ ہے اتنا وقت نکل جاتا ہے پھر جب وہ فارغ ہوتا ہے فری ہوتا ہے اور آپ اس کو سکھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو آپ کی سنتا نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں تب مولی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مولی صاحب بچے سنتے نہیں کیا کریں کوئی دعا ہے کہ بتائیے تو مولی صاحب کہتے ہیں اب اس پر اختار کیجئے یہی دعا آپ چلیئے ہیں آپ نے جو کچھ غلطی کی لا پروائی برتی یہ اس کی سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے دنیا کی پڑائی اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے اپنی اولاد کو پڑھائیں ڈاکٹر بنائی انجینئر بنائی بزنسمن بنائی اسلام کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے دنیا میں ترقی کرنے سے اسلام روکتا نہیں ہے لیکن دین چھوڑ کے ہم دنیا میں ترقی کریں یہ ہمارے لئے بربادی اور ناکامی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید بنی آدم میں سب کے سب سید ہیں آدمی اپنے گھر کا سید ہے گھر والوں پر سید ہے سردار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر سید ہیں نگڑاں ہیں ذمہ دار ہیں شوہر گھر کا ہیڈ ہے بیوی پر بھی بچوں پر بھی لیکن شوہر ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا ہے تجارت میں جاب میں دنیا کی ذمہ داری نبانے میں باہر جاتا ہے اب گھر کے اندر کون ذمہ دار ہے نگڑاں کون ہے عورت اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں گھر کے اندر پردے کا احتمام کریں گھر کے اندر تقوی کا احتمام کریں حلال و حرام کی ریایت کریں اگر وہ نہیں کرتی ہے تو نہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مطبع آپ نے آشورہ کے دن انسار کو حکم دیا اور آپ بھی بھیجا بستیوں میں کہ جو صبح سے روزہ تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھیں حوال صحیح کریں جو صبح سے روزہ تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھیں اور جو روزہ نہیں تھا بقیہ دن وہ روزہ رہے ہیں صحابیہ کہتی ہیں کہ جب یہ حکم ہم کو ملا تو ہم نے اپنے ہم نے تو روزہ رکھا ہی رکھا اپنے بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھوا ہے اور اتنے چھوٹے بچے کہ جو بھوک کی وجہ سے روتے تھے کھانا مانگتے تھے تو دل بہلانے کے لیے ہم ان کو کپاس کے روئی کے کپڑے کے بنے ہوئے کھلونے دیتے تھے وہ کھلونوں سے ان کو مغرب کے وقت تک افطار ہونے تک ان کا دل ہم بہلاتے رہتے تھے اور پھر اس کے بعد ہمانے ساتھ وہ بھی افطار کرتے تھے صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر ہے تو ہم بھی اس کو پورا کریں گے اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے ان کی تربیت کریں گے ان سے بھی وہ کرائیں گے آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بچے سو رہے ہوتے ہیں پلجے کی نماز میں جب کیوں بچے نابالغ نہیں یہ بارے بچے ہمیں سے کتنے ہیں ماں پردہ کرتی لیکن جوان بچی کالیج جاتی ہے بائک پر جاتی ہے بائک میں رکاوٹ ہے اس وجہ سے وہ پردہ نہیں کرتی بتائی ہمارے گھروں کا حال کیا ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں ان کو دین پر چلنا سکھائیں لیکن مسئلہ کیا ہے جب بچے کی واقعی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اور جس میں وہ سننے والا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں بتاتے ہیں جب وہ نئی ماننے کی مزاج والا بن جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے تب جا کے ہم چاہتے ہیں ڈنڈے سے اس کو کسی طرح سے دیندار بناے کیوں کیونکہ اس وقت میں فکر ہو جاتی ہے بچی کی شادی کا وقت آ گیا ہے یہ دیندار نہیں ہوئی تو اس کو اچھا رشتہ نہیں آئے گا اس وقت میں بچے کے بارے بھی فکر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ دیندار نہیں رہا تو ہم کو سنبھالے گا نہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا بگڑ جائے گا کام کاج نہیں کرے گا اور ہمارے ساتھ بھی بسلوکی کرے گا اور وہ دکھنے بھی لگتا ہے وہ دکھائی بھی دینے لگتا ہے کہ بتمیزی کر رہا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کس کو دیندار بنایا ہوتا تو جب بونے کا وقت تو نہیں بوئیں گے تو کارٹنے کا موقع کب آئے گا بارش کا موسم نکل گیا جب آپ نے کرنا تک نہیں کیا اور اب موسم جانے کے بعد اب دنونے سے کیا پائدہ ہے بچوں کو بچپن ہی سے اللہ کے دین سے جوڑیں اللہ سے محبت رسول سے محبت اسلام سے محبت قرآن سے محبت دینی آمان سے محبت صرف ان کو رٹائیں نہیں صرف ان کو یاد نہیں دلائیں چیزیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دین کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں اپنے دین سے محبت ان کے اندر پیدا کریں بلکہ یہ چیز اس اعتبار سے بھی پیدا نہیں ہو پاتی ہے کہ ماں باپ پڑھاتے تو ہیں مار مار کے پیٹ پیٹ کے یاد کر اسلام کی ارکان یاد کر ایمان کی ارکان ٹھیک اور سچ بولنے کی حدیثیات کر لیکن باپ جھوڑ بول رہا ہے غیبت کی حدیثیات بھی لا رہے ہیں لیکن ماں غیبت کر رہی رشتہ داروں کی بلکہ شوہر گھر میں نہیں ہے فون پہ ماں کو بتا رہی شوہر کیا کیا کرتا ہے اور بچے سن رہے ہیں ہم وہ کرتے کرتے اور پھر ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا باپ کی غیبت نہیں کرنا ماں کی غیبت نہیں کرنا چوری نہیں کرنا فلان چیز نہیں کرنا اور باپ کی جیب میں سے بیوی پیسے نکال کے رکھ رہی اور اس کو جھوڑ بول رہی میں نے نہیں لیا بچہ سب دیکھ رہا ہے برا عصوہ برا عصوہ اچھی تعلیم پر غالب آ جاتا ہے اس کو یاد رکھیے اگر ہمارا عصوہ غلط ہے ہمارا جینا غلط ہے بچوں کے سامنے ہماری تصویر غلط ہے ہماری بولیوی بات پر ہمارا طرز عمل غالب آ جائے گا وہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمیت نہیں ہوتی ہے بلکہ برے عامال کی وجہ سے اچھی باتوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے بچوں کے سامنے باپ اور ماں اگر جانوروں کی طرح کتے بلی کی طرح اگر لڑتے ہوں ایک دوسرے پر لانتیں کرتے ہوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں بتائی بچوں کی تربیت کیسے ہوں بچے کہاں سے اخلاق سیکھیں گے بچے کہاں سے ان کے اندر ڈپریشن پیدا نہیں ہوگا کہاں سے وہ ماں باپ سے بزن نہیں ہوں گے کہاں سے ان میں جرت پیدا نہیں ہوگی ہوگی لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ شروعات سے ان کی تربیت کریں ایک دن میں پندرہ منٹ کیا بہت مہنگا ٹائم ہے لیکن آپ بتائیے ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے پندرہ منٹ پروزان اپنے بچوں کو دیتے ہیں موبائل فون کو ہمیں ایک گھنٹہ دے دیتے ہیں دوستوں میں بیٹھے یا گھر والوں سے مہکے والوں سے بات کرنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے فون پر سب کو ہم ٹائم دیتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ بچے اپنے آپ گھاس کی طرح ہوگائیں ان کی پرورش کے بغیر ہی وہ بہتر انسان بن جائے نہیں بنتا ہے ایک پودے کو بھی زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے بیج ڈالنا پڑتا ہے کھار ڈالنی پڑتی ہے پانی دینا پڑتا ہے لگاتا ہے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے بکری سے اس کو بچانا پڑتا ہے تب جا کر وہ پودا بڑا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی بل جائیں کیسے ہوگا اگلی نسل وہ سماج کے لیے مسئیبت تو بنتی ہے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دل کا ناسور بن جاتی ہے ہر کروٹ پر آنسو بہانے والے ماں باپ بن جاتے ہیں راتوں کی نیند حرام ہو جاتی جب بچوں میں بگاڑ آتا ہے اور پھر ہم دوست دیتے ہیں سارے سماج کو زمانہ بگڑا ہوا ہے سماج خراب ہے فنان چیز خراب ہے ہم باہر بولتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں نہیں بھائی ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں بھائی اگر ہم نبھاتے تو بگاڑ کے دور میں بھی ہمارے بچے اچھے بنتے ہیں ہم نے اپنا کام نہیں کیا اب باہر والوں کو برا بل کے کیا فائدہ لہذا ان باتوں کا لحاظ رکھیں اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ دور بہت بگاڑ کا دور ہے اس دور میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اور خاص کر کے اپنی اولاد کو گمراہی اور برائی سے اور بگاڑ سے بچانا بہت ضروری ہے دنیا کی پیچھے دوڑنے میں انسان زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے بچوں کی تربیت باپ نہیں کرتا اور اگر بچے بولے آپ ہم سے محبت نہیں کرتے تو بلتا تمہارے لیے تو سب کر رہا ہوں کپڑے اور کھانا پینہ ایڈوکیشن ساتھ کچھ کر رہا ہوں وقت نہیں دے رہا ان کو بیٹھ کے ان سے بات نہیں کر رہا ان کی تربیت نہیں کرتا ماں کچن میں ہیں اور باپ جو ہے یہ آفیس میں ہے اپنے اوقات کی پورے لگا رہے ہیں بچوں کو نہیں دے رہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیملی ایک پورا خاندان اٹھنے بیٹھنے والا ہوساط میں دینی مذاکرہ دین کی بات آخرت کی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کے احکام اسلامی اخلاق اسلامی آداب اللہ کی عبادات اور یہ ساری چیزیں دین زندگی کا مقصد اس پر کب بات ہوگی ہوتی بات مہینے مہینے نکل جاتے نہیں ہوتی آپ اس میں بیٹھیں گے کیا کھائیں گے کہاں جائیں گے پکنک پہ کہاں جائیں گے اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے موبائل فون چاہیے کپڑے چاہیے جوتے چاہیے زیور چاہیے ہمارا سارا ڈسکشنی سیمیں ہوتا ہے ہم دین کی بات کب کرتے ہیں کبھی جوش آ جاتا ہے جمعہ کا خود بس ان کے آ کے گھر پہ سب ڈنڈے سے سب کو دیندار بنانے کی یک روزہ مہین ہوتی ہو اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے یہ مسلسل کام کرنے کا معاملہ ہے ہر دن تھوڑا 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 کرتے کرتے مستقل گھر والوں کا مزاج دینی بن جاتا ہے اگر یہ نہیں کریں گے پشتائیں گے خون کے آنسو روئیں گے آنے والا دور اس سے برا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اس ذات کی قسم جس کے آپ نے میری جان ہے ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا مامن آمن اللہ والذی بعدہ شر منہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا بتائیں اس کی تیاری ہماری کیا ہے ہم بے فکری میں جیرے ہیں پیسہ 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 کر رہے ہیں ہم لوگ اور قبر میں چلے جاتے ہیں اپنے بعد ایسے وارش چھوڑ جاتے ہیں جو ہماری گمراہی میں آخرت کی عذاب میں اضافہ کرنے والے بن جاتے ہیں وہ بیدینی کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں ہم نے جو عمل نہیں کیا اس کی سزا ہم کو ملے گی کیوں ہم نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لہذا جاگنے کا وقت ہے خواتین خاص طور سے چونکہ بچیاں ان کی گود میں ہیں اور گھر میں وہ ہیں اور خاص طور سے بچیاں ان کی نگدانی میں ہیں اس بگاڑ کے دور میں اپنی اولاد کی فکر کریں اپنی فکر کریں گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں اور یاد رکھیں کامیابی دین میں ہے کامیابی دین میں ہے دین سے ہٹنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے دین سے ہٹ کے دنیا آپ پا لیجئے سب کچھ پا کے بھی محروم اللہ اگر پا لے انسان دین اگر پا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے یہ آدمی ہیں جو کامیاب ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین پر چلنے اور دین پر مرنے کی توفیق ادا فرمائیں اخوال حادہ وستغف اللہ علیہ وآلہم